ناظرین محترم حاجیو کی تعداد کی لیاس سے پاکستان دنیا میں دوسری نمبر پر اور عمرہ کرنے والوں کی تعداد کی لیاس سے پہلے نمبر پر ہے لیکن پھر بھی آخر دنیا بر میں امانداری کے انڈیکس کے مطابق پاکستان 160 نمبر پر کیوں ہے دوستو کچھ اہم سوالات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جن سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور آخر پاکستانی قوم امانداری میں کیوں اتنا نیچے ہے اچھلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ خالص گوشت کے پیسے وصول کر کے ہڈ یا بی ساتھ کل دینے والا خسائی کون سے معاشرے میں پلا بڑا ہے اپنا جواب کمنٹ کیجئے گا خالص دودھ کا نارا لگا کر پانی پاودر کی ملاوٹ کرنے والا دودھ پروش کیا خلائی مخلوق ہے سارے رات پل میں دیکھ کر پجر کو اللہ و اکبر سنتے ہی سونے والا نوجوان چلا ملک کی تقدیر بدلنے بے گناہ کی اپ آئی آر میں دو مزید ہیروین کی پوڑیا لکھنے والا انصاف پسند ایسے چھو کی تربیت کس نے کی ہے دوستو پانسو یونٹ کو پندرہ سو یونٹ لکھنے والا میٹر ریڈر آخر کس معاشرے سے تعلق رکھتا ہے اپنا جواب کمنٹ کیجئے گا دوائیو اور لیبارٹی ٹیسٹ پر کمیشن کے طور پر عمرہ اور حج کرنے والے ڈاکٹرز ہمارے محافظ کیسے ہوتے ہیں سو روپے کے سودے میں دس روپیہ غائب کر دینے والا بچہ کیا ہم میں سے نہیں جواب ضرور دیجئے گا گھر بیٹھ کر حاضری لگوا کر حکومت سے تنقا لینے والا مستقبل کی نسل کا میمار استاد جو پاکستانیوں کی مستقبل کو بدلنے چلا ہے کم نابتول کر کے دوسروں کا حق کم کر کے پورا پیسہ لینے والا دکاندار آخر کون ہے کمنٹ میں جواب لکھے سو روپے کی رشوت لینے والا عام معمولی سا سپاہی جسے ہم سلوٹ اور پیسے دونوں دیتے ہیں معمولی سی رقم کے لیے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے والا وکیل اپنے آپ کو انصاب پراہم کرنے کا ذریعہ سمجھتا ہے افسر کے لیے رشوت لے جانے والا معمولی سا چپڑا سی جو ہشاش بشاش زندگی گزارتا ہے کل کے بنالقامی مقابلوں میں میچ فکسنگ کر کے ملک کا نام بدنام کرنے والا کلالی ہمارا ہیرو کیسے بن جاتا ہے دوستو کروڑوں کی بجٹ میں غبن کر کے دس لاکھ کی سڑک بنانے والا ایم پی اے اور ایم این اے تو ہم تبارہ ووڈ ضرور دیں گے ہزاروں کا غبن کر کے چند سو میں ایک نالی پکی کرنے والا زمیر پروش گاو کا نظیم ہمارا چہیدہ ہوتا ہے ناظرین غلہ اگانی کیلئے باری برکم سوت پر قرص دینے والا ظالم چودری جسے چودری ہم نے بنایا ہے زمین کی حساب کتاب و بیمائش میں کمی بیشی کر کے اپنے بیٹے کو حرام مال کا مالک بنانے والا پٹواری اور ریوینیو اب اسر کون ہے اپنے قلم کو بیچ کر پیسہ کمانے والا صحابی اپنے آپ کو سب سے زیادہ تعلیمیابتہ اور باخبر سمجھتا ہے معزیز دوستو جب ہر کوئی کشتی میں اپنے حصے کا سراغ کر رہا ہو تو پھر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ پلاہ کا سراغ میرے سے بڑا تھا اس لئے کشتی ڈوب گئی مجھ کو شامل کر کے سب ہی قصوروار ہے اللہ ہمارے دلوں پر رحم کرے اور ہمیں سیدھا رحم دکھائے آمین دوستو اگر ویڈیو پسند آئے ہوگی تو ہمارے چینل ادن وائس کو سبسکرائب کرے اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کرے تاکہ آپ ہمارے انہی والے ویڈیوز کی نوٹوکیشن وقت پر مل سکے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور ہمیں اپنے رائے کے ایزار کمنٹ میں ضرور دیجئے گا اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو موسیقی